اب جیسے ایک سکولر نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر لوگوں کو کیف میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے غار میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے وہاں ان کے پاس لائٹ نہیں ہے اب وہ کیف کے اندر بیٹھے میں اور صرف شیڈوز کے اندر رہتے ہیں ایک آدمی جو باہر رہ رہا تھا وہ کسی دن کیف کے اندر آیا اس نے دیکھا لوگ ڈارک میں رہ رہے ہیں شیڈوز دیکھ رہے ہیں اسی میں خوش ہے وہ آیا اس نے کہا پاگلو تم لوگ اتنے سے کیف کے اندر رہے ہیں فیو سکوائر میٹر رہے ہیں باہر آؤ دنیا دیکھو اب کوئی نکلنے کو تیاری نہیں ہے ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے ہم یہاں خوش ہیں بھائی ہم تو یہاں خوش ہیں یہ تو کوئی یہ لیڈر ہے یہ ہمارا صوف وہ ہے یہ یہ ہے ہم خوش ہیں یہاں پہ اب کوئی بچارہ بہت ڈپریس ہو رہا ہے کہ بھائی اگر یہ باہر آ جاتے تو ان کو پتہ چلتا پھول ہیں یہاں پہ کیا پودے ہیں یہاں پہ آسمان ہیں کیف میں تو کچھ ہے ہی نہیں اصلا اب وہ کسی ایک کو پکڑ کے باہر لاتا ہے جیسے وہ باہر آتا ہے وہ ڈاکنیس کا عادی تھا اس کے آنکھوں کو دیکھنی عادت ہی نہیں تھی جیسے مجھے ریٹ کو دیکھنی عادت نہیں تھی تو میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور جیسے کیف سے باہر لاتا ہے لائٹ پڑتی ہے اس کے آنکھوں میں ایک دم اس کے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ہاتھ چھوڑاتا ہے بھاگتا ہے کیف کے اندر کہتا ہے دیکھو تم باہر لائے مجھے اندھا کر دیا اب وہ اس سے کہتا ہے تم تھوڑی دیر رکھتے تو صحیح یہاں پہ پھر تمہاری آنکھیں کھل جاتی ہیں انبیاء ہم سے یہی کہتے ہیں کہتے ہیں تھوڑی دیر دنیا چھوڑ کر آخرت کے آخرت والے تو بنو تم لوگ اہل آخرت بنو جیسے ہم کہتے ہیں اہل آخرت نہیں مدھا نہیں آرہا اتنی نمازیں پڑھنی پڑھتی ہیں اتنا قرآن پڑھنا پڑھتا ہے اہل آخرت بنو تھوڑی عادت تو کرو یہ جو محبتیں جن کو لے کر ہم یہاں دنیا میں خوش ہیں یہ محبتیں خدا نے دی ہیں وہ سورس ہے اس کی محبت میں کوئی مزا ہوگا تو اس نے سب کو تقسیم کیا ہے تو یہ ایک مشکل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے وہ لوگوں کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ ہوتے نہیں ہیں اور اس کے بعد بالکل ایسے ہی ہے وہ خود انبیاء سے لڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایک بات ہے قرآن کریم نے فرمایا ہے اگر لوگ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا اگر لوگ باہر نہیں آئے اپنی دنیا میں گھومتے رہے گھومتے رہے تو ابھی ممکن ہے کسی کے دماغ میں آئے دنیا تو بن جائے گی نا پھر آخرت میں اس کریں گے نہیں اللہ کہہ رہا ہے دنیا نہیں بنے گی نہیں بنے گی دنیا قرآن کریم اشارت فرماتا ہے نسو اللہ فانساہم انفسہم انہوں نے اللہ کو بھولایا اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے نفس کو بھولائیں گے ختم اپنا نفس بھولا دیں گے اچھا کیا مطلب ہوگا اپنا نفس بھولا دیں گے ممکن ہے کوئی یہ کیا یہ ڈیمنشیا کی طرف اشارہ ہے نہیں ڈیمنشیا کی طرف اشارہ نہیں ہے انسانوں کا انفیریئر ہونے کی طرف اشارہ ہے ہیومینٹی اپنی رسپیک ہو دے گی یہ اس کی طرف اشارہ ہے نسو اللہ فانساہم انفسہم اچھا جب ایسا ہوتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے خدا اپنا رابطہ ختم نہیں کرتا خدا نے ایک اور میکنزم بنایا ہے وہ میکنزم کیا ہے سختی بھیجتا ہے سورہ انعام میں اشارت فرماتا ہے جب کوئی قوم نہیں سنتی تو ہم ان کے اوپر سختی بھیجتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَزَرَّعُونَ ہم سختی بھیجتے ہیں تاکہ کاش یہ سمجھ جائے اللہ کے سامنے گریہ کریں تو چلو تم آسانی سے نہیں آئے سختی سے ہی آجاؤ سختی سے ہی آجاؤ اگر سختی سے بھی نہیں آئے تب کیا ہوگا پھر ممکن ہے آپ سوچیں اور میں سوچوں کہ اگر سختی سے نہیں آئے تو خدا ان کو ختم کر دے گا نہیں یہ ایک عجیب سٹیج بیچ میں ہے بہت عجیب سٹیج بیچ میں ہے سورہ نام کے اندر فرماتا ہے اگر یہ سختی سے بھی نہیں آتے اب ہم کیا کرتے ہیں فوری عذاب نہیں کرتے فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءِ ہر نعمت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیتے ہیں جو گھومو جو زندگی کی مزہل ہو دیکھو کیا ہے فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ پھر یہ جب اس میں غارق ہو جاتے ہیں اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً پھر ہم اچانک ان پر گرفت کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتا ہے پھر ہم ظالموں کو نہیں چھوڑتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب ہم انسان ہیں ہمارے سامنے انبیاء کا پیغام ہے ہمارے سامنے یہ اللہ کے بتائے بھی سارے قانون ہیں کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم کہاں کھڑیں اب یہ مثال کے دور پر دنیا کی ہر مشکل میرے لئے آسان ہے اب میں کہوں ہادہ من فضل ربی وہ تو شاید صحیح ہو لیکن ذرا یہ سوچ لیں نا یہ دوسرا والا سٹیج نہ ہوں کہ جس میں خدا کہتا ہے میں ان کو بالکل چھوٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اچانک گریف کرتا ہوں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ ہم سمجھانے ہی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھیں اچھا اب میں بہت تہیر سے بڑھتے ہوئے صرف ایک دو پائنٹس اور ایٹ کروں گا اور آج ایک اور میسیج آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ سلام محمد و آل محمد یہ جو انبیاء آتے ہیں ہاں امت اشیف لائے اتنی خربانیاں دیں اتنی فیداکاری کی جانساری کی لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں مشکل کیا ہے اصل مشکل کیا ہے بھئی دیکھئے آپ مثال کی طور پر ابھی جہاں امام بارگاہ میں آ رہے تھے کچھ ظاہر ہے آپ کے والنٹیئرز ہیں جو ٹرافک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اب سب لوگ کوپریٹ کرتے بھی ہیں الحمدللہ خدا ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے لئے ہمدرد ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بھئی اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے بچالے اچھے لوگ ہیں صحیح ہے انبیاء اچھے لوگ نہیں ہیں کیا اچھے لوگ ہیں لوگ کیوں لڑتے ہیں انبیاء سے اور کتنا لڑتے ہیں نہیں بس آئے برس کرنا چاہتا ہے لیکن ساکھتا ہے ایک جملہ وہ جو کہتے ہیں کہ جس گھر سے سب کو برکت ملتی تھی اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا اس گھر سے سب کو برکت ملی ہے اہل دنیا سے یہی گھر نہیں دیکھا جاتا کیوں ایسا ہے دیکھئے دو مسائل ہیں ہمارے پاس انسانوں کی جو اصل مشکل ہے وہ دو جگہ پر نمبر ایک ان انسانوں کے اندر ایک ٹائپ آف اٹیچمنٹ ہے انفیریئر اوبجیکٹیوز کے ساتھ چھوٹے پست چیزوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن جاتا ہے یہ جو چھوٹی چیزوں سے اور بلکل انفیریئر اوبجیکٹیوز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کریئٹ ہو جاتا ہے یہ اٹیچمنٹ انسانوں کو اہل بیت کی بات ماننے نہیں دیتا اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لائے بہتر بنائے تو اسے کیا کرنا چاہیے میں بار بار ارز کرتا ہوں کوئی آکر ہم سے پوچھے اب کریں کیا اپنے اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا کم کرو مثال کی طور پر اٹیچمنٹ کو کیسے کم کریں اب یہاں پہ ایک اور کون سب بھی ہے بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جس دن امام آ جائیں گے نا ہم ایک دم سے سہی ہو جائیں گے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں میں ان سے ہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے میراثن دوڑنی ہو وہ زندگی میں ایک کلومیٹر بھی نہ دوڑے اور کہہ جس دن وہ ریس لگی کہ میں فورٹی کلومیٹر بھاگوں گا نہیں بھاگ ہوگے تم تمہارے مسئل سے میں جان ہی نہیں ہے میری طرح ہو گھر میں بیٹھے رہتے ہو بھاگتے نہیں ہو تو پھر وہ میراثن کیسے بھاگ ہوگے امام تشریف لائیں گے یہ کائنات کا میراثن ہے انسان ٹیسٹ ہوں گے روایت عجیب روایت ہے واللہ عجیب روایت فرمایا تم لوگ چھاند دیے جاؤگے بہت کم بچ ہوگے پھر چھاند دیے جاؤگے تھوڑے سے رہ جاؤگے ایک بار پھر چھاند دیے جاؤگے تم لوگ بس چھلکے کی طرح رہ جاؤگے چھلکے کی طرح رہ جاؤگے کم ٹائم نہیں ہے سخت وقت ہے مزے مزے میں نہیں ہوگا یہ کام روایت پڑھی میں نے ابھی آپ کے ساتھ نے اگر آپ کو دیکھنا ہو عربی کے اگر کتاب دیکھنا ہے منتخب الاسر بہترین کتاب آیت اللہ صافق الپیگانی اردو میں ٹرانسلیشن دیکھنا ہے اس کا نام ہے جمال منتظر بہترین کتاب انگلیش میرزن بھی کہیں نہ کہیں موجود ہو گیا خینا روایت ہی روایت ان سب روایت میں روایت موجود